الحمدللہ وحد والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرہ بسم ربک اللہ خلق آمنت باللہ صدق اللہ علیہ ورزیم آج کے اس کلاس میں ہم آپ کے سامنے جس کتاب سے متعلق تفسرہ پیش کر رہے ہیں جس کتاب سے متعلق بک اور ریویو پیش کیا جائے گا اس کتاب کا نام ہے اسلام اور کرسانیٹی ان دا مارڈرن ورلڈ یہ کتاب عالم اسلام کے مشہور معروف شخصیت ڈاکٹر فضل الرحمن الانساری علیہ الرحمن کی یہ تصنیف ہے اور اس کتاب کی وجہ تصنیف اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ دس جنوری انیس سو اڑتیس کو سنگپور کے ایک اخبار اسٹیٹ ٹائمز آف سنگپور میں ایک آرٹیکل ایک مضمون شائع کیا جاتا ہے کہ جس مضمون کو آرک بیشپ وینٹ آف پریسپین آسٹریلیا نے اس کو شائع کیا تھا اور ان کے آرٹیکل کا نام تھا محمد آنیزم اینڈ کرسینیٹی ٹائمز آف سنگپور میں یہ آرٹیکل لکھا گیا اور اس آرٹیکل میں جو ہے وہ آرک بیشپ وینٹ آف پریسپین نے اسلام سے متعلق کچھ غلط فہمیاں کچھ میس انڈرسرینڈنگ اور کچھ میس انفرمیشن غلط فہمیاں اور اشکالات انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا تو اس مضمون کے جواب میں ڈاکٹر فضل الرحمن ڈاکٹر انساری علیہ رحمہ نے دی جینوان اسلام کے نام سے ایک میگزین میں آپ نے سات مضامین لکھے اور اس سات مضامین میں آپ نے ان کے آرٹیکل کے ان کے ایسے کا انہوں نے جواب دیا بعد میں سنگپور کی ایک تنظیم آل ملائیہ مسلم مشنڈی سوسائیٹی نے ڈاکٹر انساری علیہ رحمہ کے سات مضامین اور آرٹیکل کے مجموعے کو ایک کتابی صورت میں جاری کیا جس کا نام ہے ٹرینڈس ان کریسانیٹی تو یہ ٹرینڈس ان کریسانیٹی کے نام سے یہ کتابچہ اور یہ بکلٹ شائع کیا جاتا ہے لیکن وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کریسان کمیونٹی کی طرف سے عیسائی برادری کی طرف سے وہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ نے جو وینٹ پریزبین آسٹریلیا کے جو آپ نے جواب دیا ہے تو اس پر آپ مزید یعنی دلائل دیں اور اس کو پختہ دلائل کے ساتھ جو ہے آپ اپنے موقف کو جو ہے پیش کر رہے ہیں تو ڈاکٹر انساری نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ان کی طرف سے جو مزید سوالات کیے جا رہے ہیں مختلف اشکالات پیدا کیے جا رہے ہیں تو اس کے جواب کے لیے جو ہے وہ بھرپور دلائل کا سہارہ لیا جائے تو آپ نے پھر یہ کتاب تصنیف کی اسلام اور کرسانیٹی ان دا مارڈرن ورلڈ اور اس کتاب میں آپ نے آرک بیشب وینٹ آف پریزبین آسٹریلیا نے جو نبی علیہ السلام پر جو اعتراضات کیے تھے اور جو ان کی مسکنسپشن تھی اس کا ڈاکٹر انساری نے جو ہے بھرپور جواب دیا اس کتاب کا پہلے ایڈیشن جو ہے وہ انیس سو چوالیس میں شائع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن جو ہے انیس سو چھہتر میں نائنٹین سیونٹی سکس میں جو ہے اس کا جاری کیا جاتا ہے اور اس آرڈیکل میں اس کتاب کے اندر ڈاکٹر فضل الرحمن الانساری علی رحمہ نے بیان کیا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا ہے اس کا تاریخی پسپندر کیا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جو کرسن کمیلٹی کی طرف سے جو اعتراضات اور مسکنسپشن دیا جا رہے ہیں جو ایڈیشن اٹھائے جا رہے ہیں تو اس کا جواب دینے کے لیے اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے پورا تاریخی پسپندر بیان کیا کہ تاریخ میں جو کرسن اورینٹلیسٹ ہیں عیسائی مستشریقین ہیں انہوں نے جو ان کی ایک روایت ہے کہ وہ مختلف اسلام پر جو ہوا اعتراضات کرتے رہتے ہیں اسلام سے متعلق جو ان کی غلط فہمیہ ہیں اس کو وہ پیش کرتے رہتے ہیں تو اس میں ڈاکٹر سیمیل ایم زویمر کے نام سے ایک بندہ ہے جس نے اسلام کے حوالے سے کچھ کتابیں لکھی ہیں اس کے علاوہ مسٹر باسورت اسمیت کے نام سے ہے جنہوں نے محمد اور محمدینیزم کے نام سے کتاب لکھی اس کے بعد پروفیسر ڈی ایس مارگولیت کے نام سے ایک مستشریق ہیں کرسن مستشریق ہیں عیسائی مستشریقین میں ان کا شمار ہوتا ہے انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں پھر اس کے علاوہ جارج سیل کے نام سے یہ وہ بندہ ہے جس نے انگریزی زبان میں قرآن پاک کا سب سے پہلے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے جارج سیل تو انہوں نے بھی اس ترجمہ میں جو اسلام سے متعلق اور قرآن پاک سے متعلق جو مس انٹرپیڈیشن ہیں وہ اس کو بیان کیا تو انساری صاحب نے پورا اس کا تاریخی پسپندر یہ وہ بیان کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بیان کیا کہ آرک بیشپ وینٹ و پریسپین آسٹریلیا نے جو اعتراضات کی ہیں تو میں اس کا جواب دی جینون اسلام کے ساتھ مزامین جو آرٹیکل تھے اس میں جواب دے چکا ہوں پھر وہ کتابی صورت میں چھپی ہے ٹرینڈس ان کریسائنٹی لیکن جب بار بار مجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو میں اب بھرپور طریقے سے جو ہے ان کو جواب دیتا ہوں تو ڈاکٹر انساری علیہ رحمہ نے پھر وہ جو کرسین اورینٹلسٹ ہیں اور جو اسلام کا جنہوں نے اعتراف کیا ہے اور اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کی کتابوں سے پھر اسلام کی حقانیت کو انہوں نے ظاہر کیا کہ اسلام کیا کہتا ہے اور کرسینٹی کیا کہتی ہے تو بنیادی طور پر آرک بیشپ وینٹ آف پریسپین آسٹریلیا کی طرف سے جو جواب جو اعتراضات کیے گئے تھے اس میں سے پہلا اعتراض ڈاکٹر انساری اپنی کتاب اسلام ان کرسینٹی ان دا مارڈرن ورلڈ میں کوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک ایک جس اور اس کے ایک ایک حصے پہ آپ مختلف دلائل سے اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے جو غلط فہمی کی بنیاد پر وہ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے تو آرک بیشپ نے آرک بیشپ وینٹ نے جو جملہ لکھا ہے جس کو انساری سب کوڈ کرتے ہیں اس تکسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط فہمی کے اظہار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکٹ اپ آپ نے وہ نظریات وہ خیالات آپ نے پکٹ اپ کر لیا اس کو لے لیا ہے اخص کر لیا ہے اس ویلے اس ہی کوڈ جس طرح وہ کر سکتے تھے جو عیسائیت کے اور یہودیت کی کتابوں میں جو تعلیمات ہیں اور رہنما جو نظریات ہیں اصول و ضوابط ہیں اصل جو چیز ہے اصل جو تعلیمات ہے وہ انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے اخص کر لی ہے عیسائیوں سے لے لی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو ہو بہو اسی طرح ان تعلیمات کو جو عیسائیت اور یہودیت سے لی گئی تھی اس کو انہوں نے ہو بہو اسی طرح بیان کر دیا اس میں کوئی دیسٹورشن نہیں کی اس میں کوئی تبدیلی یا اس میں کوئی تراش خراش کرنے کے بجائے اس کو ایسے ہی بیان کر دیا تو ڈاکٹر فضل الرحمن علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس ٹیکسٹ میں جو دو بنیادی اعتراضات کیے گئے تھے کہ لیڈنگ آئیڈیاز انہوں نے جیوز این کرسن سے لیے ہیں عیسائی اور یہودیوں کی کتابوں سے لیے ہیں دوسرا یو آس ٹو اگنورینڈ کہ انہوں نے ٹو اگنورینڈ کہ وہ لا علم تھے اور انہوں نے بغیر کسی ترمیم اور تراش خراش نوک پلت درست کرنے کے بعد بجائے آپ نے نوک پلت درست کرنے کے آپ نے ایسے ہی اس کو کوڈ کر دیا تو اس کے جواب میں ڈاکٹر انساری آپ نے بیان کیا کہ عیسائیت کے بنیادی عقائد کیا ہیں اور اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں تو آپ نے تس جو ہے بنیادی جو عیسائیت اور اسلام میں بنیادی فرق ہے اس کو آپ نے بیان کیا اس کتاب کے اندر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بیان کیا کہ پیگن فاؤنڈیشنس آف کرسانیٹی عیسائیت کے جو بنیاد ہے وہ پیگن جو بدپرستی ہے اس کے اوپر بنیاد ہے کہ یہ مختلف جو تہذیبوں میں جو لوگ بدپرستی کر رہے تھے تو ان کے نظریات اور خیالات کو انہوں نے اخص کر لیا اس کے ساتھ دا کلٹ آف سن ورشپ کہ وہ لوگ جو سورج کی عبادت کرتے ہیں سورج کو مطبع اپنا خدا مانتے ہیں تو ڈاکٹر انساری علیہ رحمہ نے اس بات کو ثابت کی ہے کہ عیسائیت کے اندر وہ کس طرح سن ورشپ کی طرف آتے ہیں اور سن ورشپ سے کون کون سے عقائد و نظریات وہ آخص کرتے ہیں اس طرح عیسائیت کے ماننے والے اور عیسائیت کی لٹریچر میں آپ کو انڈین گارڈ کے ہندو مت کے خداوں کا تصور ملے گا ایجپشن میتھولوجی مصری دیومالائی داستانیں ان سے کس طرح عیسائیت متعارف ہوئی ہے اس کے علاوہ کرسن کنفیشنز جو عیسائی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں عیسائیوں کے اس بات پہ جو اعترافات ہیں کہ وہ کس طرح عیسائیت کے بارے میں تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے ٹیکسٹ میں جو ہے وہ کیا کیا سقم ہے کیا کیا غلطیاں ہیں تو ڈاکٹر انساری نے اوریجنل سورسز کا استعمال کرتے ہوئے ان کو جواب دیا ہے ان کے اعتراضات کو دور کیا ہے اور پھر آپ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ دور حاضر میں مذہب عیسائیت کے جو تواہمات ہیں سپرسٹیشن ہیں اور ان کی طرف سے جو ظلم اور زیادتی کی گئی ہے پرسیکیشن کیا گیا ہے جس کے بعد دنیا نے اس بات کو فیصلہ کیا ہے کہ چرچ کو اسٹیٹ سے الگ کیا جائے اسٹیٹ کی اپنے فنکشن ہے اور اسی ریشارچ کی اپنے فنکشن ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چرچ کو اسٹیٹ سے بلکل دور کیا جائے تو اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ سیکلرزم کا نظریہ شروع ہوا پھر وہ ریفورمیشن کی مویمنٹ شروع ہوتی ہے تحریک اصلاح کے نام سے تو وہ مختلف دور میں جو ہے وہ اصلاحی تحریکیں شروع ہوتی چلی جاتی ہیں تو وہ اسائیت کے آؤٹلوک اسائیت کی جو نیچر ہے اس کے اسٹینٹ پوائنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ایک غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں کہ اسائیت کے تعلیمات وہ نہیں ہیں جو اسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش فرمائی تو بنیادی طور پہ آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسائیت کے جو سپرسٹیشن ہے اور اس کی جو پرسیکیشن ہے جس کی بنیاد پہ لوگوں نے سیکولرزم اور ریفرمیشن مومنٹ کو شروع کیا ہے تو جس کی بنیاد پہ پانچ قسم کے افراد جو ہے وہ معاشرے میں جنم لیتے ہیں تو ان پانچ قسم کے افراد کے بارے میں آپ نے پیش نمبر 107 پہ جو ہے ان کی وضاحت کی ہے تو بنیادی طور پہ اسلام اینڈ کرسانیٹی ان دا مارڈن ورلڈ یہ ڈاکٹر انساری کی وہ کتاب ہے جو اسائیت کے طرف سے جو احضرت کیے جاتے ہیں آپ نے اس کتاب میں تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو جامعی علیمیہ اسلامیہ کے سٹوڈنٹ کو بطور ایک نساب کے بڑھائی بھی جاتی ہے تاکہ اور یہ کتاب ریسرچ اسکولرز کے لیے اور وہ طلبہ جو اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ کرسن اوریٹلسٹ کے جو اسلام کے حوالے سے ان کی غلط فہمیاں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کا مطالع کریں اس کا نام ہے اسلام اینڈ کریسانیٹی اینڈا مارڈر ورلڈ جس کو ڈاکٹر فضول الرحمن علیہ الساری علیہ الرحمن نے تصنیف فرمایا تو اس کتاب میں آپ نے تفصیل سے عیسائیت کے طرف سے جو ہونے والے اعتراضات ہیں اس کا آپ نے مدلل جواب دیا ہے تو میری گدارش یہ ہے کہ طلبہ علماء اور مبلغین اور اورینٹلسٹ اور ریسرچ اسکولر جو لوگ اس میدان میں قدم رکھ چکے ہیں اور جو اس حوالے سے ریسرچ اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے اور یہ کتاب بہت ہی علمی تحقیقی اور تخلیقی نویت کی حامل ہے